موسیقی میرا وقت ہے ہم فقیروں کے قلم سے جو خزانے نکلے ہم فقیروں کے قلم سے جو خزانے نکلے جھولیاں لے کے شہنشاہ چورانے نکلے ہم فقیروں کے قلم سے جو خزانے نکلے جھولیاں لے کے شہنشاہ چورانے نکلے شیر کہتے ہیں کسے بات وہیں ختم ہوئی ہم تو بس میر کی ایک رسم نبانے نکلے زندہ بات زندہ بات یہ ہے شمس الہدہ معصوم کیا معصومیت ہے مجھے عراریہ کا پرتنی دیتو کرنا ہے اس خیطہ کے ساتھ کہ غزل نگری کی شہزادی ارے بھائی ہمارے سکھ دیو پاسبان جو سابق امپی ہے ان کی نگاہیں آپ پر جمعی ہوئی ہے کہ اگلا الیکشن انشاءاللہ آپ ہی سے لڑوایا جائے گا غزل نگری کی شہزادی سمجھتی ہے یا مشاتا میری غزلوں کھنکتی چوڑیوں کا باہمین آتا غزل نگری کی شہزادی سمجھتی ہے یا مشاتا میرے شہروں کھنکتی چوڑیوں کا باہمین آتا گویا ہوں نہ مطرب ہوں مغنی ہوں نہ سا زندہ دلوں کی شاعری کرتا ہوں قوالی نہیں گاتا غزل کی شاعری کرتا ہوں قوالی نہیں گاتا اور قبل اس کے کہ میں وہ غزل سنا ہوں جس کے لئے مجھے پانچ منٹ کا وقت ملا ہے ہے بز میں سخن آج کل آباد بہت ہے مترب و قوال کی تعداد بہت سننی ہو اگر تلخ نواز سنیے میری ورنہ یہاں لہن کے استاد بہت بہت بہتت مہترمہ جو مہترمہ جو ہمارے مہمان ہیں ان کو اس قطعہ کے ساتھ کہ لبلرزیدہ لبلرزیدہ گال شفق سے اور آنکھوں کے دورے لال اللہ خیر لبلرزیدہ گال شفق سے اور آنکھوں کے دورے لال بکھری ذلفیں اکھڑی سانسیں سہما سہما سناٹا لبلرزیدہ گال شفق سے اور آنکھوں کے دورے لال بکھری ذلفیں اکھڑی سانسیں سہما سہما سنناٹا اپنی نظر شوق سے مطلق میرے چہرے پر غزلیں شبد کریں گے سرگوشی تو چیخ اٹھے گا سنناٹا شبد کریں گے سرگوشی تو چیخ اٹھے گا سنناٹا میں ایک نظم پڑھنا چاہتا تھا لیکن چونکہ ارریہ کو انٹروڈیوز کرنا ہے ایک چھوٹی سی غزل اگر اجازت ہو تو ہم تو قصیدے نہیں لکھیں گے ہم تو قصیدے نہیں لکھیں گے کیا کر لوگے ہم تو قصیدے نہیں لکھیں گے کیا کر لوگے نو کے قلم سے خواب بنیں گے کیا کر لوگے ہم تو قصیدے پرشستیگان قصیدہ پرشستیگان جھوٹی تعریف ہیں ہم تو قصیدیں نہیں لکھیں گے کیا کر لوگے نو کے قلم سے خواب بنیں گے کیا کر لوگے بہروں کی بستی کے گنگے لوگو بہروں کی بستی کے گنگے لوگو اب ہم سن ناٹے میں چیخ بھریں گے کیا کر لوگے کیا کر لوگے بہروں کی بستی کے گنگے لوگو اب ہم سن ناٹے میں چیخ بھریں گے کیا کر لوگے اور اس ماتبر سممانیت منچ سے ایک چیلنج ان لوگوں کے نام جو ہماری ایکتہ میں درار ڈالنا چاہتے ہیں اور ہمیں بہت سارے لوگ پاکستان بھیجنے کا فتوہ دیتے ہیں اس مٹی کا زرہ زرہ جسمو جا ہے اس مٹی کا زرہ جسمو جا ہے یہاں جیئے ہیں یہیں مریں گے کیا کر لوگے اس مٹی کا زرہ زرہ جسمو جا ہے یہاں جیئے ہیں یہیں مریں گے کیا کر لوگے اور اگلا شیر ہے شمسل ہدا صاحب ایک شیر مچل گیا شمسل ہدا صاحب ایک شیر مچل گیا کہ ہم کو نہ ستاؤ کے گنہگار نہیں ہے ہم کو نہ ستاؤ کے گنہگار نہیں ہے یہ کس نے کہا تم سے کہ وفادار نہیں ہے جب دیش نے مانگا ہے لہو ہم نے دیا ہے ہم فقر وطن ہیں کوئی غددار نہیں ہے پھر پڑے شیر کو اس مٹی کا زرہ زرہ جسمو جا ہے یہاں جیئے ہیں یہیں مریں گے کیا کر لوگے کیا کر لوگے اس کا تو جواب ہی نہیں ہے تم بارش کی فکر کرو تم تم بارش کی فکر کرو ہم ہمت والے بادل کے اوپر سے اڑیں گے کیا کر لوگے تم بارش کی فکر کرو ہم ہمت والے بادل کے اوپر سے اڑیں گے کیا کر لوگے بادل کے اوپر سے واہ ایک فیس بک پہ کچھ لوگ کسی کو پھینکو نام دیئے ہوئے ہیں ان سے مازرت کے ساتھ یہ ہے جھوٹ کو دہرہ دہرہ کر وہ سچ کر دیں گے جھوٹ کو دہرہ دہرہ کر وہ سچ کر دیں گے سورج کو بھی چاند کہیں گے کیا کر لوگے اور تغذل کا یہ شیر جناب ناظم کے حوالے سے میری نظمیں دوہے سونٹ میری نظمیں دوہے سونٹ گیت اور غزلیں راز محبت فاش کریں گے کیا کر لوگے میری نظمیں دوہے سونٹ گیت اور غزلیں راز محبت فاش کریں گے کیا کر لوگے اور میں جو نظم سنانے آیا تھا اجازت ہو تو وہ نظم لالبتی 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 جلے تم رکو ایک پل زندگی کی سڑک کے ٹریفک پہ گر کیا بات ہے لالبتی جلے تم رکو ایک پل زندگی کی سڑک کے ٹریفک پہ گر اپنی اس نظم کو تیرے شیشے پہ چپکا کہ میں چل پڑوں پھر اسی موڑ پر کیا بات ہے لالبتی جلے تم رکو ایک پل زندگی کی سڑک کے ٹریفک پہ گر اپنی اس نظم کو تیرے شیشے پہ چپکا کہ میں چل پڑوں پھر اسی موڑ پر جس گولمبر کے چاروں طرف آج بھی کہہ کہے اپنے گردش میں ہے بے سبب کیا بات ہے جس گولمبر کے چاروں طرف آج بھی کہہ کہے اپنے گردش میں ہے بے سبب آنکھ ماری تھی پتھر کی مورت میں جب ایک نظر نیلے آکاش کو دیکھ کر کیا بات ہے آنکھ ماری تھی پتھر کی مورت میں جب ایک نظر نیلے آکاش کو دیکھ کر جانتا ہوں وہاں تم نہیں آگی جانتا ہوں وہاں تم نہیں آگی خوشبوہوں کے جنازے کو دفنا ہوگی بے وفائی کی چادر میں مجبوریاں باندھ کر مجھ کو تحفے میں بھیجواؤ گی جانتا ہوں وہاں تم نہیں آگی خوشبووں کے جنازے کو دفنا ہوگی بے وفائی کی چادر میں مجبوریاں باندھ کر مجھ کو تحفے میں بھیجوا ہوگی لال بطی جلے تم رکو ایک پل تبریز بھائی لال بطی جلے تم رکو ایک پل زندگی کی سڑک کے ٹریفک پہ گر اپنی اس نظم کو تیرے شیشے پہ چپکا کہ میں چل پڑوں پھر اسی موڈ پر جس گولمبر کے چاروں طرف آج بھی کہہ کہہ اپنی گردش میں ہے بے سبب آکھ ماری تھی پتھر کی مورت نے جب ایک نظر نیلے آکاش کو دیکھ کر جانتا ہوں وہاں تم نہیں آوگی جانتا ہوں وہاں تم نہیں آوگی خوشبووں کے جنازے کو دفنا ہوگی بے وفائی کی چادر میں مجبوریاں باندھ کر مجھ کو تحفے میں بھیجوا ہوگی تم کو کیا لگتا ہے کچھ نہ بولوں گا میں خوٹ سی لوں گا میں ماف کرنا مجھے بھولے شنکر ہوں کیا زہر پی لوں گا میں تم کو کیا لگتا ہے کچھ نہ بولوں گا میں خوٹ سی لوں گا میں ماف کرنا مجھے بھولے شنکر ہوں کیا زہر پی لوں گا میں آدمی ہوں میں کمزوریاں ہے میری مجھ کو فطرت نے بخشی ہے دیوانگی کیا بات ہے آدمی ہوں میں کمزوریاں ہے میری مجھ کو فطرت نے بخشی ہے دیوانگی یہ کہے دیتا ہوں تم اگر نہ ملی گیندھ دھرتی کپاؤں تلے روند کر اتنے ٹکڑے کروں گا کہ عرش بری کے فرشتے سبھی یہ پھٹے چیتڑے جوڑ نہ پائیں گے کیا بات ہے یہ بندی مٹھیاں یہ بندی مٹھیاں موہ پہ سورج کے یوں کھیج کر ماروں گا گال اس کا دمکتا ہوا سوج کر کپہ ہو جائے گا سیاہ پڑ جائے گا خوف سے یہ ستارے دبک جائیں گے آسمانوں کے ٹکڑے اڑا دوں گا میں اور فضائوں میں وہ آگ بھر ڈالوں گا کہ تپشت جہنم کا آتش بدن بھی جھلس جائے گا پھر خدا سے ملاقات کر کے اسے میں بتاؤں گا تم کیا ہو میرے لئے منتظر ہوں میں بس لال بطی جلے شکریہ بہت بہت شکریہ